بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیمہ مٹر کی ریسی پی کے ساتھ کن ریسی پیز میں آپ کو ویلکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیمہ مٹر بڑی آسان اور سادہ سے سی ریسی پی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسی پی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گل آئیکن شیئر بھی کیجئے گا آپ کی سبسکرائبشن جو ہے ہماری خوصلہ افضائی ہوتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا چلیں اپنی ریسی پی کی طرف چلتے ہیں میں نے دو پیاز لے لی ہیں میڈیم سائز کے تین سبس میش لی ہیں ان کو دو کساب کر کے کارٹ کے میں نے تیار کر لی ہے چوپر میں اس کو پیاز کو میں چاپ کر لوں گی لسن کے دو جوے میں نے چھیل لی ہیں وہ بھی میں ساتھ ہی چاپ کر لوں گی کڑائی میں میں نے آٹھ سے دس ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیا اور روسی میں میں نے پیاز اور لسن بھی ڈال دیا چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو میں پیاز میں فرائی کروں گی چار سے پانچ منٹ کے بعد فرائی کے بڑا اچھا سا فرائی ہو گیا یہ اب اس میں میں نے ایک ٹماتر کا کٹ لیا اور تین جو ہے وہ میں نے سبس میچ کٹ لیا وہ میں نے اس میں آٹھ کر دی ہیں ٹماتر اور سبس میچ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے میں فرائی کر لوں گی اس میں تین میں نے اس میں لونگ آٹھ کر دی ہیں جب بھی آپ بیف یا مٹن کا کیمہ یا ویسے آپ بیف مٹن بنائیں تو اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا لونگ کیونکہ لونگ کی سنس جو ہے وہ گوشت کی بو کو ہتم کر دیتی ہے سالٹ میں نے ڈال دی ایک چھمچ ایک چھمچ میں نے لال مرش ڈال دی ایک چھمچ میں نے مکس مسالہ ڈال دی ہے اس میں تو تھوڑا سا اس میں پانی آٹھ کروں گی مسالہ ہمارا تیار ہو گیا فرائی ہونے کے بعد تقریبا 10 سے 15 منٹ لگ گیا ہمیں مسالہ تیار کرتے ہوئے اچھا سا ریڈی ہو گیا اب اس میں میں نے کیمہ ڈال دی ہے کیمہ میں نے ایک پاؤ کیمہ لیا تھا جو میں نے گھر میں بونلس مٹن دھو کے خود میں نے چاپ کر کے تو کیمہ تیار کی ہے تو اس کو ہم اچھی طرح صرف بھون لیں گے کم از کم بیس سے پچیس منٹ کے لیے کالی مرش میں نے آدھا چھمچ اس میں ایڈ کر دی ہے خوشک میتھی کو میں نے ہاتھ کے ساتھ مسال کے اس میں ڈال دی ہے آدھا چھمچ میں نے وہ اس میں ایڈ کر دی ہے بیس سے پچیس منٹ کے بعد کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائی ہو جاتا ہے اس کی سمیل بھی ہتم ہو جاتی ہے اور پاک بھی جاتا ہے بیچ میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو دم پہ بھی رکھا تھا پانچ سے سات منٹ کے لیے ایک پیالی میں نے مٹر کے جو ہیں وہ دانے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں فرائی کروں گی پھر میں اس کو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تھوڑی دیر کے لیے مٹر گلنے کے لیے بھی میں اس کو دم پہ رکھوں گی تاکہ ہمارے مٹر چھو ہیں وہ بھی اچھی طرح سے گل جائیں اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو دم پہ میں چھوڑ دوں گی دس منٹ کے بعد دوسری طرف میں نے پدینہ لے لیا دوکے تو بھریک بھریک سا اس کو کارٹ کے تیار کر لیے سبز دنیا بھی میں نے دوکے اس کو ساف کر لیے سویا کے تین چار جو ہیں وہ ٹینیا میں نے لیے وہ بھی دوکے تیار کر لیے اب پانچ سے سات منٹ کے بعد ہمارے مٹر بھی کھل گئے تو اس میں جو ہے نا وہ سبز پدینہ سبز دنیا دوکے اور سویا کی دو تین ٹینیا لیے جو اس موسم میں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں سردیوں میں وہ میں نے کارٹ کے جو ہے نا وہ اس میں ڈال دی ہیں تھوڑا سا اس میں جو ہے نا میں سرکہ ایڈ کروں گی یا تو سرکہ ایڈ کر لیں یا ایک یا دو عدد لیمن جو ہے وہ اس میں نچوڑ لیں کیونکہ کیمہ وہ بیف ہو تو اس میں لیمن یا سرکہ نہ ہو تو وہ بھی مزا نہیں آتا دوسری طرف میں نے روٹیاں تیار کر لی ہیں گھر کے آٹے سے کیونکہ کیمہ جو ہے نا وہ روٹیوں کے ساتھ ہی کھایا جائے گا روٹی تیار کر لیے میں نے مزیدار کیمہ مٹر اور ہماری روٹی جو ہے وہ ریڈی ہے ہم اس کو ڈیش شوٹ کریں گے اب تھوڑا سا میں نے مکس گرم مسالہ بھی اوپر سے تھوڑا سا ایڈ کیا تھا لیمن کے ساتھ اور سبس دنیا کے ساتھ اس کو گانش کریں گے کھانے کے لیے ہمارا کیمہ مٹر ریڈی ہے بلکل آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے گا آپ کی سبسکرائبشن ہمارے ل کیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو اس کو ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ضرور مزائے گا ملیں گے نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی